بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامیک ڈیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج میں اولاد کے لیے صورت فاتحہ کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوں ہوں صرف گیارہ بار صدف فاتحہ اگر آپ میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں جیسے میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے آپ کو مل جائے گا میری بہن ربائیوں صدف فاتحہ کا یہ ایک انتہائی طاقت اور عمل ہے میری وہ بہن ربائی جو کہ پریشان ہیں جن کی شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جن کی ہم اولاد نہیں ہو رہی ہے اگر وہ آج کا یہ میرا بتایا ہوا عمل صدف فاتحہ کا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کے قسمت میں اولاد لکھ دیں گے جو بھی وہ مانگیں گے وہ مل جائے گا میری بہن ربائیوں صدف فاتحہ قرآن پاک کے پار نمبر ایک میں موجود ہے قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ صدف فاتحہ صبح اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا جو نچور ہے وہ صدف فاتحہ میں رکھ دیا ہے صدف فاتحہ جو ہے یہ حاجت روائی کی سورہ ہے صدف فاتحہ کے حوالے سے حضور نبی پاک صدف فرمان ہے کہ صدف فاتحہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اگر سچے کامل یقین سے کچھ بھی مانگا جائے تو اللہ پاک کی ذات عطا کر دیتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں اللہ پاک نے ہمیں کچھ ایسی صورتیں بتائیں ہیں کچھ ایسے عمال بتائیں ہیں جن کو پڑھ کر اگر اللہ پاک سے سچے کامل یقین سے مانگا جائے تو وہ مل جاتا ہے تو صدف فاتحہ انہی خاص صورتوں میں سے ایک ہے تو آج کا یہ عمل بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے درس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک سلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد جلد اولاد کی خوش خبری عطا کر دے آمین تمامی ربیندر بھائی کومنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں تو آج کا وظیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے کہ یہ عمل آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور یہ گیارہ دن کا وظیفہ ہے آپ نے جیسے ہی نمازیں اثر ادا کر لیں آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے آپ نے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں درمیان میں آپ نے صدفاتحہ اس طرح سے پڑھنی ہے یعنی صدفات ہے جب آپ پڑھیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب آپ نے الرحمن الرحیم پر پہنچنا ہے تو آپ نے اللہ پاک کی دو نام جو ہے ان کو گیارہ مرتبہ آپ نے دورانہ ہے گیارہ مرتبہ دورانے کے بعد آپ نے پھر صدف مفاتحہ جو ہے وہ آپ نے آگے سے پڑھنا شروع کر دینی ہے یعنی الرحمن الرحیم یہ جو آیت ہے اس آیت کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ دورانہ ہے اور پھر آپ نے صدفات ہے جب آپ نے مکمل کر لینی ہے اسی طرح سے آپ نے صدفات ہے کو گیارہ بار پڑھنا ہے یعنی اللہ تبرکہ و تعالیٰ کے دو نام جب درمیان میں آئیں گے الرحمن الرحیم ان کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور ساتھ جب آیت پر پہنچیں گے تو آپ نے اس آیت کو بھی گیارہ مرتبہ آپ نے دھورانا ہے اور آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے گیارہ مرتبہ صدفات ہے جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنی ہے اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبرکہ و تعالیٰ سے آجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر آپ نے دعا کرنی ہے آپ کا جو مقصد ہوگا انشاءاللہ جو مانگیں گے مل جائے گا کم از کم گیارہ دن تک یہ وظیفہ کریں یقین کیجئے گیارہ دن کے اندر اندر جو بھی اپنے اللہ رب پولیزے سے مانگا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ ایک انتہائی طاقتور وظیفہ ہے سب سے پاورفل عمر ہے کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے تو یہ آج کا عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاقوں کو